میں بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے سابی گوانر سیندھ ہے محمد زبیر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ زبیر صاحب آپ نے پروگرام میں جوئن کیا زبیر صاحب آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کی تھی کہ مریم نواز جو ہیں وہ گرفتاری کے ڈر سے خاموش ہیں انہوں نے اگر دو ٹویٹس کیے تو حکومت انہیں گرفتار کر لے گی پہلے بھی جل سے جلوس کیے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن آج انہوں نے بتایا کہ ذاتی وجہات ہیں سپیشلی وہ اپنے والد کی صحت کی خرابی کی وجہ سے ہے نا وہ خاموش ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو تو وہ بات اس لیے نہیں کر پا رہی ہیں تو یہ آپ کے اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہی کہ شاید وہ گرفتاری کی وجہ سے نہیں بول رہی ہیں اس لیے ٹویٹس نہیں کر رہی ہیں نہیں میرا خلیہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اس ڈر سے میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا اور اب بھی یہ کہوں گا کہ وہ ایک سٹریٹیجی کا حصہ تھا اب جس محول میں ہم ہیں وہ ایک ماشاءاللہ ٹائپ کنڈیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے پچھلے ڈیڑھ سال سے اب اس میں آپ سٹریٹیجیز کرتے ہیں مریم نواز دوہزار اٹھارہ میں جب کرفتار ہوئی ہے اس کے بعد جب بیل پر باہر نکلیں اس کے کچھ حرصے کے بعد انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور جو ان کا حق بھی بنتا تھا اور وہ پھر آہستہ آہستہ باہر نکلیں پھر پنجاب کے دورے کیے اور جہاں بھی گئیں تو میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ ان کے ٹکس بھی نہیں چلنے لائف کفریج تو دور کی بات ہے تو ایسا ماحول تھا جب حکومت نے جب دیکھا کہ چیز گیٹنگ مور اور مور پاپلر اور وہ تو رکھ ہی نہیں رہی ہے ہر دو دن کے بعد دکل رہی تھی تو انہوں نے گرفتار کر لیا گرفتار کب کیا اگست کے پہلے ہفتے میں اب کیا مارچ کا دوسرا ہفتہ سات مہینے سے زیادہ ہو کے کوئی انکوائری نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے کوئی ریفرنس نہیں ہے گرفتار کر لیا تھا سو جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو پھر آپ سٹریٹیجائز کرتے ہیں کہ کیا آپ کا باہر رہنے سے زیادہ افیکٹیف کنٹیبیشن ہو سکتی ہے پولٹیکل ایکٹویٹیز کے حوالے سے پارٹی کو یا آپ کے گرفتار ہونے سے ہمارے بہت سے رینما گرفتار ہیں مریض دو 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 گرفتار ہو چکی ہیں سو یہ کوئی ڈر نہیں ہے کسی کو کہ گرفتار ہوں گے میں روز بولتا ہوں میں روز کہتا ہوں میرا خیال ہے تنقید کرتا ہوں پچھلے ڈیڑھ سال سے کر رہوں اگر ڈر خوف ہوتا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں ڈرائے بھی جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف مفتہ اسمائل یا اور جو دوسرے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ہمیں بھرپور انداز سے ڈرائے بھی جاتا ہے فائلیں کا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ بولے گے تو میرا خیال ہے یہ کس کی طرف سے ڈرائے جاتا ہے کون ڈراتا ہے جو کارندے ہوتے ہیں مختلف اداروں میں وہ ان کے تھوڈرائے جاتا ہے عمران خان خود تو نہیں یہ کام کرتا ہے باقاعدہ فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ چھپ رہے ہیں یہ فائلیں پڑی ہیں فائلیں کھول دیں باقاعدہ فون بھی کر کے کہتے ہیں بلایا بھی جاتا ہے اور رشتہ داروں کو بھی ڈرائے جاتا ہے یہ میرا خیال ہے یہ اتنا خراب محول پاکستان میں تب ہی تو میں کہتا ہوں مارشلہ ٹائپ سیچویشن ہے تو اس میں جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ پھر اپنے انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز زیادہ افیکٹیو ہوگی گرفتاری سے اگر ڈر ہوتا تو وہ پہلے دو دفعہ نہ آریسٹ ہوتی ہیں لندن میں بیٹھیں لندن سے واپس آئی تھی ایسی ہے نا پھر تو جب بھی وہ دو سال بعد بھی باہر نکلیں گی اگر یہی بات ہے تو پھر وہ کب تک اندر بیٹھی رہیں گی یہ سٹریٹیجی پھر کب تک چلے گی کہ اگر وہ باہر آئیں گی تو پھر انہیں پکڑ لیا جائے گا اگر یہ سٹریٹیجی ہے تو پھر یہ سٹریٹیجی کب تک چلے گی کہ انہوں نے خاموش رہنا ہے یہ خاموش تو نہیں آج تو میرا خلاب آپ عمران خان سے جا کے اس وقت اگر پوچھیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کام پر ہوں گے ٹی وی سکرینز پر دیکھ کے مریم نواز کو یہ تو ان سے پوچھیں کہ کتنا ڈر خوف بیٹھا ہے اور ہم اسی کے حساب سے ریسپونس کریں گے امپورٹنٹ چیز یہ ہے شازیہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے قوم کی نظریں جو ہیں وہ اپوزیشن پر ہیں یہ پہلی دفعہ ہے دنیا کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ لوگ حکومت سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں لوگ ہمارے سے سوال پوچھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیوں اتنا متحرک نہیں ہیں یہ بھی مریم نواز کے حوالے سے یا شاید کھا کان اباسی کے حوالے سے یہ سب کے حوالے سے ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارے سے کہ آپ کیوں نہیں سٹرانگلی اپوزیشن کر رہے ہیں اچھا ایک اور بھی بڑی بات دو دن پہلے آپ لوگوں کی چھ ایم پی ایس کھل ہم کھلا جو ہے نا وہ کھلیاں ملتے ہیں وزیراعالہ پنجاب سے بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کسی میں جررت نہیں ہے ڈاہ ساپ کہتے ہیں کہ آگے ہم سے پوچھے یا ہمارے خلاف ایکشن لے تو اس کے ایک دن کے بعد مریم نواز کا اس طرح باہر آنا بات کرنا تو کیا اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی سپیشل انسٹرکشنز آئی ہیں ادایات آئی ہیں کہ جو پارٹی میں اس طرح لوگ ناراض ہو رہے ہیں اختلافات ہیں جو فارورڈ بلوک بننے کے کچھات ہیں اس کو روکیں یا پارٹی کو جا کے آپ ہول کریں سنبھالیں پارٹی معاملات یہ ان کے ملاقات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بیکوز یہ جو شاید حاکان عباسی سے ملنے کے حوالے سے یا ایسین اقبال صاحب کے ملنے کے حوالے سے یہ آئیکن کنفرم کہ یہ ہفتہ پہلے تو مجھے پتا تھا ذاتی طور پر کہ جی انہوں نے جانے کا ارادہ کیا ہے اور وہ جائیں گی تو بلکہ ہفتے سے بھی تھوڑا سے زیادہ ہی ہو گیا تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے کہ جی ایم پی ایس جا کے ملے میرے خیال ہے پاکستان کی پولیٹکس میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے آج سے چھے آٹھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہے پندرہ ایم پی ایس پاکستان مسلم لیگ نواز کے جا کے اسمائن بزدار سے ملے تھے اور اس کے بعد جب وہ واپس کانسٹینسی میں گئے تھے تو وہ بلکل پھر چپ کر کے واپس بیٹھ گئے تھے کیونکہ ہمیں بلکل ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا ایم پی ای ٹوٹ کے نہ چاہے یہ کوئی بھی پولیٹکل پارٹی ایسی نہیں ہو کی جو کہے گی کہ جی کوئی فرق کی پتر فرق پڑتا ہے تب ہی کوئی جا کر ملتا ہے جب آپ نے ایک دھر میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تب ہر سے باہر جا کے آپ کے کسی مخالف سے ملا جاتا ہے ادر ویس تو کوئی نہیں ملتا جا کے اس کا مطلب جو لوگ جا کر ملے ہیں انہوں نے پارٹی کے اندر کچھ تحفظات ہیں خطشات ہیں جو ناراضگیاں ہیں جس کے وجہ سے جا کے ملے آپ اس کو تھریٹ کہلیں کچھ بھی کہلیں ایک انہوں نے انڈیا تو دے دیا ہے نا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں فارور بلک بھی بن سکتے ہیں آنے والے دنوں میں لیکن شازیت جیس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے سے روٹ کے نہ جائیں لیکن اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایمپی اے سے زیادہ ایمپورٹنٹ عوام کی سطح پر ہماری سپورٹ میں کنسرن ہوگا کہ عوام کس طرف کھڑے ہیں عوام ایمپی اے کے ساتھ کھڑے ہیں یا میاں نواز شیف کے فلسفی کے ساتھ کھڑے ہیں سو فار عوام میاں نواز شیف کی فلسفی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پھر کوئی در خوف نہیں ہوگا کہ ایمپی اے کہاں جا رہا ہے اور اسی وجہ سے میرا خیالہ اتنی بروٹل جو پریشر ڈالا گیا پچھلے ڈیڑھ سال میں اور اس سے بھی پہلے الیکشن سے پہلے جس طرح سے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی پارٹی میں تو میرا خیالہ ہم ریلیٹیف لی انٹیکٹ ہو کے ابھی تک یہاں تک پہنچیں ایمپی اے کے بہت سے دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں ان کا فنڈ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں رہ کے وہ فائدہ نہیں ہوگا تو وہ بھی ایشیوز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہم ان کو چاہیں گے کہ ان کو تسلید ہلائیں کہ وہ آئے ہیں واپس اور پی ایم ایل این کی ہی صفوں سے ان کو تو مل رہے ہیں وہاں سے ترکیاتی فنڈ وزیراعلہ نے کہا ہے پندرہ پندرہ کرو ترکیاتی فنڈ ملیں گے وہ تو اترے بھی بڑے خوش ہو گئے اچھا اب جب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہے ہیں زبیر صاحب کہ اب شہباز شریف کو بھی واپس آنا چاہیے خواجہ عاصف بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بڑے رانماؤں کی رائے ہیں پھر ایک عوام کو بھی دیکھیں عوام بھی مہنگائی میں ہیں وہ بھی پھر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کا ووٹر تو ظاہرہ آپ لوگوں کی طرف دیکھے گا اور پھر ناراض عرقین کہہ رہے ہیں بھئی ہمارا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے ہم تو نہیں ایسن اقبال کو لیڈر مانتے ہم تو نہیں شاید خاکان عباسی کو لیڈر مانتے ہم تو نہیں خواجہ عاصف کو لیڈر مانتے کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جو ہمیں اکٹھا کرے جو ہمارے آکے کنسرنس کو دور کرے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لیڈرشپ آپ کی یہاں پہ نہیں ہے اور جو اختلافات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھ دیا کہ اب شہباز شریف کو آ جانا چاہیے واپس باوجود اس کے کہ نواز شریف وہاں پر ہے علاج کے لیے یہ پریشر ہے اب شہباز شریف صاحب پر کے بس وہ آ جائیں گے مجھے نہیں پتہ پریشر ہے یا نہیں ہے لیکن میں بالکل ان پرنسپل لگری کرتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے وہ ایک عظیم لیڈر ہیں اور انہوں نے ڈیلیور کیا وہاں پوری قوم مانتی ہے کہ ان سے اچھے ایڈیسٹیٹر شہد پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جنہوں نے وہ میں کہتا ہوں اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور کی بی آر ٹی دیکھ لیں اور پشاور کی بی آر ٹی دیکھ لیں اور پتہ چل جائے کون کتنا ڈیفرنس ہے کوالٹی میں اور کلاس میں اور ڈیلیوری میں اور پروفیشنلزم میں اور کمپٹنس میں اور کیپیسٹی میں سو وہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے یس بلکل وہ آئیں گے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اگر وہ جل سے جلد آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا لیکن یہ شادی ہے جب آپ لوگ خود اپنے سوال میں ایک چیز کو ریکنائز کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نوازی تری بڑی جماعت ہے کہ آپ چھ ساتھ نام لے لیتی ہیں یا دوسرے انکرز لیتے ہیں یا انیلسٹ لیتے ہیں کہ جی مریم نواز ایک جگہ کھڑی ہیں نواز شریف شباز شریف شاید کاکان اباسی ایسن اقبال سو یہاں کوئی یہ چھوٹی سی جماعت نہیں ہے یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ ایک وقت پہ بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جن کے اپنے اپنی کنٹریبیشن ہیں اور اپنی اپنی فالنگ ہے اور بڑی ماس فالنگ ہے شاید کاکان اباسی نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے ایس پرائیم منسٹر اور اس کے بعد ایس فارمر پرائیم منسٹر جس طرح سے انہوں نے بریف لی اور سبتست ایک اس کا مظاہرہ کیا ہے اپنے اصولوں پر کھڑے ہونے کا باوجود اس کے کہ جی ان کو کس طرح سے رکھا گیا تھا تو میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں کوئی کمی نہیں ہے